السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دو خبریں سنانے جا رہے ہیں پہلی خبر ہوگی حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کے جانب سے اور دوسری خبر ہے کہ ایک مسلم لیڈر کے گھر پر ابھی ایڈی نے چھاپا ماری کی ہے وہ تازہ ترین خبر بھی آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کرنی ہے پہلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں آپ سے ترخواست ہے کہ ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والی اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس طرح کے اپ ڈیٹس آپ کو پر وقت ملتی رہا کرے گی وائن ایڈ سانیہا جمعیت علماء ہند کے ذریعے گیارہ غیر مسلم خاندانوں سمیت 51 خاندانوں میں تیس تیس ہزار روپے مالیت کی ضروری اشیاء تقسیم انسانیت کی سربلندی اور انسانوں کی خدمت ہی جمعیت علماء ہند کا نسب العین ہے مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء کے ایک وفد نے چوتھی بار کیرالہ کے قدرتی آفاظ سے متاثرہ وائناٹ زلہ کا دورہ کیا وفد میں جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مولانا عبد الرحیم جنرل سیکریٹری محب اللہ خان امین اور دیگر ارکان شامل تھے قابل ذکر ہے کہ 26 جولائی کو ہونے والی توفانی بارش سے وہاں زبردست تباہی آئی اور جانی و مالی نقصان ہوا جس کے نتیجے میں 600 سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی اور کئی ہزار لوگ پوری طرح سے بہگر ہو گئے جیسے ہی اس کی اطلاع مولانا ارشد مدنی کو ہوئی انہوں نے جمعیت علماء کرناٹک اور کیرالہ کے ذمہ داروں کو ہدایت کی کہ وہ فوراں وہاں پہنچ کر بچا اور رہت رسانی کے کام میں مصروف ہو جائے اس وقت سے جمعیت کے رضاکار مستقل طور پر متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں درمیان میں بھی جمعیت علماء کے ارکان وفد کی صورت میں وہاں کا دورہ کرتے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لیتے رہے ہیں سیلاب سے متعدد گاؤں پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان میں سے بعض متاثرین ایسے بھی ہیں جو اب وہاں سے دور کسی دوسری جنگہ قرائے پر رہ رہے ہیں جمعیت علماء ہنگ کے ذریعے انہیں بھی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں اور جن کے پاس ابھی رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے آج وفد نے منڈاکٹی اور چور مالائی گاؤں کے متاثرین میں اشیاءی ضروریات کی تخصیم کی گیارہ غیر مسلم خاندانوں سمیت کل 51 خاندانوں کو فرنیچر جیسے صوفہ علماری بستر خانے کی میز پلاسٹک کرسی اسٹول گھریلو سامان جیسے مکسر گینس چلہاں ڈوسابین اور کچن میں کام آنے والے دوسرے سامان جن کی مجموعی قیمت فی خاندان 30 ہزار روپے ہیں تخصیم کی گئی ان فرادی طور پر حجامت کی دکان چلانے والے ایک شخص کو سامان اور اوزار کے لیے 45 ہزار روپے اور دیگر تین لوگوں کو جو کارپینٹر کا کام کرتے ہیں دو بارہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے 15 ہزار روپے فکس مالی اعانت کی گئی متاثرین نے کہا کہ لوگ آئے دلاسہ دے کر چلے گئے مگر کام جمع علماء ہند نے کیا یہ مجموعی تاثر کیرالہ کے ان سے علاوہ متاثرین کا ہیں جن 51 لوگوں کو ریلیف تخصیم کی گئی ان میں سے کچھ لوگ اس قدر جذباتی ہوں گئے جب ان سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی گئی تو زبان سے کچھ نہ کہہ سکے البتہ ان کی آنکھیں مارے خوشی سے جھلک پڑی ایک غیر مسلم عورت نے مقامی سبان میں کہا کہ اوپر والا مولانا عرشد مدنی صاحب کو سلامت رکھے انہوں نے ہمارے درد کو محسوس کیا ایک ایسی فیملی کو ایک لاکھ بیس زار کی دو گائیں بھی خرید کر دی جن کا دودھ کا کاروبار تھا لیکن اس سیلام میں ان کے بیس گائیں کا طویلہ بھی ختم ہو گیا تھا اس ثانیحے میں چھے سو سے زیادہ لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے وہیں سیکڑوں بچے اور بچیا جتیم ہو چکی ہیں اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے اس سلسلے میں جمعیت علماء کے عفت نے مقامی ڈی ایم سے یہ درخواست کی کہ جن بچوں کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا اب کوئی نہیں ہے جمعیت علماء ایسے بچوں کے پروریش و تعلیم کی مکمل ذمہ داری لینا چاہتی ہے تاکہ ان کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے جمعیت علماء ہند کے صدر مویدانہ ارشد مدنی نے وائیناٹ میں آئی تباہی کو انسانی صحانیح سے تعبیر کیا اور کہا کہ ہم مالک کائنات کے بندے ہیں چنانچہ اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ ہماری بندگی کا تقاضی یہی ہے اور وہی ہے جو ہر پریشانی کا مدعوہ کر سکتا ہے تاہم اسباب کے طور پر جمعیت علماء ہند اس کے خدام اور اس کے شاخے اپنی بسات بھر متاثرین کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مسئبت یہ پوچھ کر نہیں آتی کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان بلکہ جب بھی کوئی مسئبت آتی ہے تو وہ ایک ساتھ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے وائیناٹ کے متاثرین میں بھی ہر مذہب کے ماننے والے شامل ہیں اور جمعیت علماء بلا تفریق مذہب سب کی مدد کر رہی ہیں کیونکہ انسانیت کی خدمت ہی اس کا نسب العین ہے انہوں نے آگے کہا کہ آج جن 51 خاندانوں میں ضروری اشیاء تقسیم کی گئی ان میں گیارہ غیر مسلم خاندان بھی شامل ہیں مولانا عرش مدنین نے کہا کہ ملک میں جو فرقہ پرست طاقت سرگرم ہیں ان لوگوں کو مذہب اور ذات کی بنیاد پر تقسیم کر کے ان کے اندر نفرت کا زہر بھرنے کا کام کر رہی ہیں لیکن جمعیت علماء ہند کا پیغام محبت ہے انسانیت کی سربلندی اور انسانوں کی خدمت ہے جو اسے اس کے بزرگوں کے ذریعے ورثے میں ملا مولانا عرش مدنین نے کہا کہ ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہب اور کپڑوں سے انسان کی شناخت کرتے ہیں جمعیت علماء ہند ایسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور مذہب اور کپڑوں سے انسانوں کی شناخت کرے اور دیکھ لے کہ ایسے لوگوں کا عمل و کردار کیا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ وائنیاد میں جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں جمعیت علماء انہیں نائے آشانہ بھی اپنے بسات کے مطابق فراہم کرے گی پریشانی یہ ہے کہ متاثرین ان علاقوں کو چھوڑ کر کسی دوسری جنگہ نہیں جانا چاہتے جبکہ وہ علاقہ اب بیملپے کا ڈھیر بنا ہے اور انسانوں کے رہنے کے لئے غیر محفوظ بھی ہے چنانچہ ایسی متباتل جنگوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے جہاں متاثرین کو رہنے کے لئے آمادہ کیا جا سکے وہیں دوسری جانب صبح صویرے چھاپا ماری کے لئے ایڈی ٹیم پہنچی مسلم لیڈر امانت اللہ کے گھر آپ رکنے اسملی نے کہا تانیہ شاہی منیش سوڈیا نے حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایڈی کا بس یہی کام ہے بی جی بی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کر دو جو ٹوٹے نہیں دبے نہیں اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو اخلا سے عام آدمی پارٹک کے رکنے اسملی امانت اللہ خان ایک بار پھر مشکلوں میں ہیں ان کے گھر پر ایڈی کی ٹیم چھاپا ماری کے لئے پہنچی ہیں جس کی اطلاع خود امانت اللہ خان نے دی آپ رکنے اسملی نے بتایا کہ ایڈی کی ٹیم کو انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے روکا کیونکہ ان کے پاس مقامی پولیس کی ٹیم موجود نہیں تھی اس حالت کو دیکھتے ہوئے مقامی پولیس کو بلائے گیا بتایا جاتا ہے کہ ایڈی وقت معاملے کی جانت کے سرسلے میں امانت اللہ کے گھر پر پہنچی تھی آج تک کی ایک خبر کے مطابق امانت اللہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایڈی کے لوگ انہیں گرفتار کرنے کے لئے آج صبح صویرے ان کے گھر پر آئے آپ رکنے اسملی نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دیتے ہوں میں لکھا ہے صبح صبح تانہ شاہ کے اشارے پر ان کے کٹ پتلی ایڈی میرے گھر پہنچ چکی ہے مجھے اور عام آدم پارٹی کے رہنماؤں کو پریشان کرنے میں تانہ شاہ کوئی قصر نہیں چھوٹ رہا ہے ایمانداری سے عوام کی خدمت کرنا کنا ہے آخری تانہ شاہی کب تک امانت اللہ خان کے گھر پر ایڈی ٹیم کے پہنچنے کے سلسلے میں آپ رہنماؤں کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے منیش سسودیا نے اس پر کہا کہ ایڈی کا بس یہی کام رہ گیا ہے بی جی پر کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز تو خاموش کر دو جو ٹوٹے نہیں دبے نہیں اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو پارٹی کے سینئر رہنماؤں سنجے سنگھ نے کہا کہ ایڈی کا ظلم دیکھئے امانت اللہ خان پہلے ایڈی کی جانچ میں شامل ہوئے ان سے آگے کے لئے وقت مانگا ان کی ساس کو کینسر ہے ان کا آپریشن ہوا ہے اس درمیان ایڈی نے صبح صویرے ان کا گھر پر دھاوا بول دیا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن موڈی کی تانہ شاہی اور ایڈی کی گنڈا گردی دونوں جاری ہے وہیں دوسری جانب آسام کے وزیر آلہ کی نئی فتنہ سازی مسلمانوں کے ذریعے تیار مچھلی نہیں کھانے کی اپیل گوہاتی وزیر آلہ ڈاکٹر ہیمند بسوہ سرمانے ایک بار پھر مسلمانوں کی خلاف زہر اگلا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ میاں مسلمانوں کی تیار کردہ مچھلین نہ کھائیں کیونکہ یہ مچھلی کھانا صحت کے لئے خطرناک ہے وزیر آلہ نے کہا کہ مچھلیوں کو یوریا کھلانے سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کھانا صحت کے لئے بہت نقصانتے ہیں کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر آلہ نے کہا کہ آسام میں بڑی تعداد میں ڈائل ایسیز مشین یہ لگائی گئی ہیں اس کے باوجود لوگوں کو ڈائل ایسیز کروانے کے لئے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ ان مچھلیوں کو کھانے سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں اپنی ویڈیو پیغام میں وزیر آلہ نے کہا کہ ناگوں کے میاں مسلمانوں نے بالائی آسام میں مچھلی بھیجنا بند کر دیا ہے ایسی کسی بھی کارروائے کا آسام کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا وزیر آلہ نے کہا کہ ہمیں صحت بخش مچھلی کھانا چاہیے اس قسم کی مچھلی کھانے سے مختلف قسم کی بیماریاں لاہنگ ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل گردے سے متعلق امراض میں بدردیچ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مچھلی کا زیادہ استعمال یوریا کے علاقے پیدا ہوتا ہے وزیر آلہ نے کہا کہ اس کے سیاسی اور معاشی اثرات کو مدنظر دکھتے ہوئے صحت کے نقطہ نظر سے اس مچھلی پر پابندی لگانا پہتر ہے وزیر آلہ نے کہا کہ اس کی سیاسی اور معاشی اثرات کے حوالے سے اسمبلی میں کافی بحث ہوئی ہے وہ اس پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا معاشرہ زندہ ہیں ہم اپنے معاشرتی نظام پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے وزیر آلہ نے کہا کہ ہم پر اس طرح حملہ کرنا درست نہیں ہے میاں بے ہوں بنانے والے الطاف حسین کو آج پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ناظرین و سامعین ان ریپورٹو کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن سلام یوٹیوب چینل پر تمام تازترین اپڈر حاصل کرنے کے لیے اب اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا